یہ کیس دوبارہ جائے گا کیونکہ اب آپ لوگ وزارت چلا رہے ہیں تو وزارت چلانے میں اور کبینہ کے اجلاس کے اندر بیٹھنے میں اور تواتر کے ساتھ آپ لوگوں کی کچھ کی شمولیت ہے ان کبینہ کے اجلاسوں میں تو وہاں یہ سوال اٹھے گا کہ نیشنل سیکیورٹی کے لیے کانسٹیٹویشن کے اندر ڈالا گیا تھا کہ سکسٹی تری ون ڈی ہے تو وہ کوئی بھی ایسا رکنے اسمبلی نہیں بن سکتا جس کے پاس غیر ملکی شہری ہے تو اسی لیے کبینہ کے اجلاس میں بھی نہیں بیٹھ سکتا وزیر بھی نہیں بن سکتا ایسے پی ایم اور ایڈوائزر کے اوپر بھی یہ سوالات اٹھ رہے ہیں زلفی جی لیکن جو اٹھ رہے ہیں وہ سوالات اٹھیں لیکن بائی لاؤ ایسا کچھ نہیں ہے جیسے آپ فرما رہے ہیں بائی لاؤ میں اگر ایسے پی ایم میننگ سپیشل اسسٹنٹو پرائیم منسٹر پاکستانیز اور یومن ریسورس ڈیویلپنٹ بیٹھا ہوں ان کے ایسا سپیشل اسسٹنٹ پی ایم کا اسسٹنٹو پرائیم منسٹر منسٹر انچارج ہے زلفی بخاری اپنے ایک فائل پہ بھی کوئی اوثرائز نہیں کر سکتا ہر چیز پرائیم منسٹر آفیس اور پھر وزیر آزم پاکستان کے پاس جائے گی وہ اوثرائز کریں گے وہ منسٹر انچارج ہیں تو اس میں آپ چاہے یہاں سے جائیں یا یہاں سے کوشش کرنے آنے کی قانون بڑا واضح ہے اس پہ جا تک محید یوسف صاحب کی بات ہے محید یوسف صاحب کے پاس ریزیڈنسی ہے ان کے پاس ڈیول نیشنالٹی نہیں ہے نیشنال سیکیورٹی میں تو ان کا بھی میں معذرت کے ساتھ آپ کے ساتھ ڈسگری کرتا ہوں کہ یہ کوشش کی جاری ہے کہ اس کو کوئی کرنیلائز کریں اور سنسیشنلائز کریں لیکن ہر ایک چیز قانون کے مطابق ہے یہ کچھ کرنے کی ضرورتی نہیں ہے ایک سوال سمجھ نہیں آتا کہ جب اللہ نے آپ لوگوں کو اتنی بڑی عزت والی جگہ دے دی کہ آپ پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں اس وقت تو آپ کو وہ انشورنس پالیسی کیوں چاہیے کہ برطانوی شہریت ہو یا امریکہ کی ریزیڈنسی ہو جی جی میں آپ کو جواب دیتا ہوں دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ انشورنس پالیسی ہم نہیں لے کے آتے ہم بار پیدا ہوئے ہیں ہمیں اپنا پاسپورٹ پوسٹ کے ذریعے ملا ہے کوئی اواث نہیں لے کے ملا ہم وہیں پیدا آئے ہیں ہم پھر پاکستان آئے ہیں اپنے ایک کمفٹبل لائف سٹائل اور ہر چیز چھوڑ کے یہاں واپس آئے ہیں سیٹل ہونے اور ساتھ میں اپنی انویسمنٹس بھی یا پیسے بھی جو بھی آپ کہیں اکاؤنٹس بھی جو بھی وہ ہم واپس یہاں لے کے آئے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کتنی انویسمنٹ کیا آپ نے پاکستان میں کتنی انویسمنٹ کیا آپ نے سر جب تک میں حکومت میں ہوں میں زیرو انویسمنٹس کر رہا ہوں انویسمنٹس کا میرا مطلب یہ تھا کہ ہم جو بھی بار کچھ کمائے ہیں ہم واپس رہنے آئے ہیں تو آپ کی جو رہنا جو نہ آتا ہے اس کے خرچ